اسلام علیکم میں ہوں کامران خان ڈالر پیتیس روپے کم از کم سستا ہوا ہے اس ماہ کے آغاز میں آرمی چیف سید آسم منیر نے لاہور اور کراچی میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی تھی اور ڈالر اور سمنگلنگ کے حوالے سے زقیرہ اندوزی ختم کرنے کے عظم کا اظہار کیا تھا جس کے بعد ہم نے اس حوالے سے زبد ایس ایکشن بھی دیکھے ڈالر سٹے بازی کا خاتمہ ہو اور آج اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج یہ سٹے بازی کا خاتمے کے بظاہر مزید شواہد ہیں اوپن مارکٹ میں روپے کی قدر میں دس اور انٹر مارکٹ میں چار فیصد بہتری آ چکی ہے پچھلے ان چند دنوں کے دوران ساتھ ہی اوپن انٹر بینک مارکٹ میں جو فرق ہے ریٹس کا وہ آج ایک فیصد سے بھی کم پر آ گیا ہے جو ایک موقع پہ چھبیس روپے یا تکریبا ساڑھے آٹھ فیصد تک پہنچ کیا تھا اوپن مارکٹ انٹر بینک مارکٹ میں ریٹس کے فرق میں کمی سے ریمٹنسز میں بھی اطلاعات ہیں کہ برخ رفتار اضافہ ہو رہا ہے سمندر پار پاکستانی اب حوالہ ہنڈی کے بجائے بینکنگ سیکٹر کو ہی فوق لد دیں گے اور پچھلے ہفتے نگرا وزیر خزانہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انہوں نے سونی دھرتی ریمٹنسز سکیم کا اعلان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ بینکنگ چینل سے بھیجوائی کی رقم اب مفت مصول کی جا سکیں گی جبکہ ریمٹنسز کو فارمولائز کرنے کے لیے بینکس کی رقم بھی فراہم کر دی گئی ہے سمشاد اختر کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے ایکچینج کامپنیز میں ریفارمز اور اسمنگنگ کی روک تھام سے روپیہ مستح کم ہوا ہے سٹیٹ بینک نے دو ہفتے قبل ایکچینج کامپنیز میں بنیادی ریفارمز متعارف کرائی تھی فورن ایکچینج کاروبار کرنے والے بینکس کو اپنی ملکیت میں ایکچینج کامپنیز بنانے کی اجازت دے دی تھی اس حوالے سے نیشنل بینک، حبیب بینک، یو بی ایل اور میزان نے ایکچینج کامپنیز بنانے کے عمل کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا ہے اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رضا جعفری ہیڈ اف ایکوٹیز انٹر مارکٹ سیکیورٹیز بہت بہت شکریہ رضا جعفری صاحب یہ بتائیے گا کہ کافی ڈرامیٹک شفٹ ہے انٹر بینک بچھ اپاوٹ فور پرسینٹ اوپر مارکٹ پہ دس گیارہ پرسینٹ ایکچینج نیٹ میں بہتری آئی ہے یہ کوئی آپ کے نزدیک کیا اس کی یہ ون آف ایونٹ ہے کچھ لوگ گھبرا گئے ہیں اور مارکٹ سے چلے گئے ہیں یا اس کے کوئی فنڈمنٹل ریزنز ہیں کیونکہ یہ کافی سگنیفیکنٹ شفٹ ہے جو کہ بھی ہم نے دیکھی ہے جی بالکل کارونٹ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انٹر بینک تو 295 کے تک آ گیا ہے تقریباً پانچ فیصد کی اس میں سٹرینٹننگ ہے اور گیپ بہت بڑھ گیا تھا ویڈ ڈی اوپن مارکٹ یہ تقریباً پانچ فیصد سے زیادہ اب تو اب ایک پرسینٹ رہ گیا ہے کہ سوہ پرسینٹ سے زیادہ نہیں ہوگا تو نہیں جو اگدامات لیے گئے ہیں وہ محصر ثابت ہو رہے ہیں اوپسلی اس میں ایڈمنیسٹریٹیو میجر شامل ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سپیکلیٹیو ایکٹیوٹی کو تھوڑا سا کرپ کیا گیا ہے اور ضرورت بھی تھی بہت گیپ جو تھا وہ ظاہر کر رہا تھا کہ سپیکلیٹیو ایکٹیوٹی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے تو وہ جو بھی سٹیپس لیے گئے جس میں یہ بھی شامل ہے کہ بینکس اب تھوڑا سا نمائی کردار ادا کریں گے اور اب وہ بھی اب اپنی ایکسچینج کمپنیز بنا رہے ہیں تو اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک لاسٹنگ ایمپیکٹ آنا چاہیے یہ تو جب ہوگا سب ہوگا لیکن ابھی جو ہوا ہے پچھلے دو ویک کے دوران جو ہے یہ دس گیارہ پرسینٹ اوپن مارکٹ میں اور پھر یہ چار پانچ فیصد یہ کس نے ٹرگر کیا ہے ایڈمیسٹریٹیو میجرز صحیح ہے کہ وہ لیے گئے ایڈمیسٹریٹیو میجرز تو پہلے بھی لیے جا سکتے تھے اس کے علاوہ اور کہ ڈیمانڈ میں کم ڈالر کی اوپن مارکٹ پہ کمی ہوئی ہے اور پھر یہ سمگلنگ پہ جو کبز وغیرہ آئے ہیں اس نے بھی کانٹیبیٹ کیا ہے دیکھیں دو پہلو ہیں اس کے بلکل جو کامات لیے گئے سمگلنگ پہ سپیکلیشن کو کم کرنے کے لیے ان کا اثر ہے اور دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کے نمبرز بھی اکر جو اگست کے آئے ہیں وہ کافی بہتر آئے ہیں کمپیٹ ٹو جولائی دیکھیں چار مینے تو پہلے اس سے پہلے سپلس تھا جولائے میں پیمنٹ سلاو کی گئی تو ایک تھوڑا بڑا ایک آیا تھا ڈیفیسٹ تقریباً آٹھ سو ملین ڈالر کا اس کے بعد سے یہ تھوڑی سپیکلیٹیو ایکٹیوٹی بڑھ گئی تھی پہ اگر آپ آگست کے نمبر دیکھیں تو جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یعنی کہ ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کا جو ڈیفرنس ہے اور ریمیٹنسز جو افیشل چینل سے آ رہی ہیں ان میں اب کیپ اتنا ہے نہیں تو اگر آپ آن ایجسٹڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ ان تین چیزوں کو دیکھیں اور کسی اور چیز کو نہ دیکھیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں برابر برابر ہی ہو چکا ہے اور ایکسچینج ریٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک مارکٹ کلیرنگ لیول ہو جس پہ یہ ہمارا ایکانومی ایک کرنٹ اکاؤنٹ ایسا اس موڈ پہ لے آئے جو برداشت کر سکتی ہے تو ایٹھنگ جو ون سکسٹی ملین ڈالر کا ڈیفیسٹ آیا ہے آگست میں ہے ویری مینیجیبل نمبر تو وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایکسپورٹس ایمپورٹس ریمیٹنسز جو ہیں وہ اب اس موڈ پہ آگئی ہے تو داؤن در روڈ آپ کو اب ایکسچینج ریٹ کی مومنٹ آپ کو کیسی لگ رہی ہے آگے آنے والے ہفتوں مہینوں میں اور پرہیپس یہ سمگلنگ پہ جو کبز وغیرہ ہیں اس کے بھی جو اثرات ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے دیو ایکسپیکٹ کچھ ریمیٹنسز بڑھیں گی کیونکہ اب ظاہرہ کے اوپن مارکٹ پہ وہ اٹریکشن نہیں ہے داؤن در روڈ آپ کو ایکسچینج ریٹ کی کیا پزیشن لگ رہی ہے دیکھیں ابھی اکر ہم بات کر لیں تو لگ تو یہ رہا ہے کہ نیر ایٹس فیر ویلیو ہے تو زیادہ آپ دور نہیں ہیں آپ ریل ایکسچینج ریٹ دیکھ لیں وہ نائنٹی پر ہے اگر آپ لائکہ سید ریڈ ڈیفیسٹ اور ایمٹنسز جو ہیں وہ ایکولیبریم میں نظر آ رہے ہیں تو رائٹ ناو اٹلکس کہ یہاں پہ سٹیبلائز کرنا چاہیے کہ جہاں آگے تک کیا آپ نے بات کر دی اس پہ فرق پڑے گا کہ ان فلوز اب ایکچولی ہارڈ ڈالرز آتے ہیں یا نہیں آتے اس میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ایف ڈی آئے جلدی سے اٹریکٹ کر لیں تو دیٹ ویل ہیلپ پیٹ فردر اپریسیشن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اور یہ ایڈمنیسٹریشیف میشیر سوڑا سے ایز کیا جاتے ہیں تو لگ نہیں رہا کہ یہاں سے بہت زیادہ ڈیپریسیشن ہوگی یہیں کے قریب اب جو تبدیلی آئے گی ایک ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ کافی ہم نے دیکھی جی ڈیویزن ٹو دی اوپن مارکٹ حوالہ ہنڈی جو ریمیٹنسز کی تھی وہ تو بیک تو اب شاید بینکنگ چینل آئے گی مگر آپ کے خیال میں وہ اتنی سگنیفیکنٹی ہوگی کہ وہ سگنیفیکنٹی فردر ایمپروف کر دے ایکسچینج ریٹ کو ہو سکتا ہے کیونکہ ریمیٹنسز جو ابھی ہیں 2.1 2.2 بلین ڈالرز مہینے کا ان کی مقدار ہے اور یہ جو اگر آپ پیک پہ چلے جائیں تو 2.7 2.8 بلین ڈالرز بھی ہو رہی تھی تو اس کی بڑی وجہ یہی رہی تھی کہ گیپ کتنا کریٹ ہو گیا تھا کہ نیچرلی پھر لوگوں کو بہتر ریٹ مل رہا تھا away from the official rate تو وہاں پہ وہ چلے گئی تھی بٹ اگر یہ گیپ ایک کم نے کنٹین کر لیا ہے اور اسی رینج میں رہتا ہے تو برکل وجہ نہیں ہے کوئی ریزن نہیں ہے تو سرٹنلی ریمیٹنسز یہاں سے بڑھ سکتی ہیں ایکسپورٹ پروزیج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی ہیں اور ریمیٹنسز بھی ہیں تو دیفنیٹلی ان کا اثر پہا سکتا ہے اور آپ جو ایو بی آئی کی بات کر رہے ہیں تو اس کی تو پھر ایو نیوز پرائیوٹیزیشن ہی ہو سکتی ہے انویسمنٹس آئی سی ایف سی کے تیہت اگر اگر کلچر اور دوسری جو آئی ٹی ریلیٹڈ اور مائننگ اور منرلز بغیرہ کے اندر وہ ہیں وہ آئیں گے تو that will make a very very significant difference اگر اس مسئل کی ہے پھر تو پھر تو we can say کہ مزید اپریسیشن کی کنجائش آ جائے گی لیکن ابھی تک وہی ہے کہ کوئی کانکریٹ ٹائم لائنز ہم نے دیکھے نہیں ہیں we have seen کہ you know there has been talk and ہم نے کچھ پروژیکٹ شاید ایڈنیفائی بھی کر دی ہیں لیکن ایک ٹائم لائن ایک اقراج ہے اچھا یہ ایک چینج ریٹ بہتری ہوئی ہے کچھ پولٹیکل نوائز کم ہوئی ہے اوبرال جو مارکٹ ہے ہماری اوکٹی مارکٹ اس وہاں پہ کیا پرسیپشن ہے اس وقت پہ کیا کافی وہ ایک پلس ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے موڈ کو جی کامران صاحب i think that's an interesting question because اگر ہم نے دیکھا ہے دو چیزیں ایک تو ہم نے یہ ایک چینج ریٹ کا کنٹرول میں آنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے open market سے دیکھ لیں تو دس فیصد سے زیادہ کی appreciation ہے دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو monetary policy پچھلی دو monetary policies میں کوئی چینج نہیں ہوا اور 22 فیصد پہ policy rate کو بقرار رکھا گیا ہے یہ دونوں چیزیں کو market کو دیکھنا چاہیے تھا but جس جتنی market کی reaction رہی ہے شاید وہ ریفلیکٹ یہ کر رہی ہے کہ maybe a third ingredient is maybe missing ٹھیک ہے جس طرح اگر میں market کی بات کروں تو volumes اس طرح سے نہیں بڑھے جتنے ہم نے جولائے اور august میں دیکھے اور ایک طرح سے nervousness ہے کہی نہ کہی ہوئی nervousness ہے سب because the feeling is کہ یہ چیز اپنی چگہ ہے اور چیزیں تھوڑی control میں آئی ہیں but تھوڑی سی اور clarity کی ضرورت ہے جیسے ہم نے ابھی FDI کی بات کری تو تھوڑی امیدیں باندھ کے رکھے ہیں لوگ تو obviously the caretaker government کو کچھ مہینے ہو گئے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ کچھ اس پہ کچھ deliver کیا جائے یہ چیز اور تھوڑی politics پہ بھی clarity آنی چاہیے آج ہی I think election commission کہہ رہا تھا کہ delimitation کی exercise کو وہ شاید preliminary report وہ جلدی شائع کر دیں تو ضروری یہ ہے کہ آگے پھر اس سے چیزیں آگے بڑھیں اور ہم ایک تھوڑا political conclusion کی طرف جائیں I think یہ market ان چیزوں کو miss کر رہی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ رضا جعفری صاحب ہمارے ساتھ head of equities intermarket securities اور commercial break جس کے بعد ذکر کریں گے بہت بڑا تلانزہ ہو گیا ہے وزیراعظم کینیڈا جسٹر ٹھوڈو نے الزام لگایا ہے بھارتی حکومت پہ وزیراعظم نرد المودی کو انہوں نے برائے راست responsible قرار دیا ہے کینیڈا میں سکھ رہنمہ کو قتل کیا گیا اور یقین انہیں کہ بہی معنی واقعہ ہے جس پر پوری دنیا اعتجاجی مون پر نظر آلی ہے کیونکہ وزیراعظم کینیڈا تمام ورلڈ ویڈیوز کو فون کر رہے ہیں اور اس قتل کے حوالے سے بھارت کو ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوڑے سو وقت بھارتی وزیراعظم ایجنسی را کے کینیڈا میں کینیڈین شہری کے قتل میں ملوث ہونے کی قبروں نے دنیا بھر میں تحلقہ مچا دیا ہے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹھوڈو نے کینیڈین شہری اور سکھ سیاسی رہنمہ کے قتل کا سنین الزام براہ راست مودی حکومت پرائید کر دیا ہے اس سال جون میں وینکور سے کے قریب اس علاقے میں قائم ایک گردوارے میں کینیڈین سکھ رہنمہ حردیف سین کو گولیا مار کر قتل کیا گیا تھا اور اب کینیڈین سیکیورٹی ایجنسی کی تفتیش کے مطابق اس قتل میں بھارت کے براہ راست ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں بھارتی حکام اس قتل کے ذمہ دار قرار پائے ہیں اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہے کینیڈین انٹیلیجنس کی رپورٹ کی مطابق کہ وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارت کے آلہ تنین سفارتکار کو کینیڈا سے ملک بدر کر دیا ہے ملک بدر بھارتی سفارتکار کینیڈا میں بھارتی خفیہ ایجنسی رو کا سر بنا تھا دوسری جانب بھارت نے الزامات کو رت کیا ہے اور جواب میں کینیڈا کی سفارتکار کو بھارت چھوڑنے کا حکم دیا ہے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے بتایا کینیڈا اس پسیم کی کوئی بھی ایسی حرکت جو کہ کینیڈا کی سوورنٹی کے خلاف ہو اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کرے گا جسٹن ٹروڈو نے اس سلسلے میں بہت ہی سخت بیان جاری کیا ٹی ٹوئنٹی اجلاس میں یہ تشویش لاک مابلہ بھارتی وزیراعظم کے سابنے اٹھانے کے بعد وزیراعظم ٹروڈو نے تمام عالمی رہنماؤں کو بھی اس بہین امانہ قتل کے حوالے سے بریف کیا ہے اس حوالے سے اپنے ردعمل میں وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کی ترجمان نے کہا کہ ہم اپنے کریڈیل ساتھیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں یہ انتہائی اہم ہے کہ تحقیقات آگے بڑھیں اور مجربوں کو انصاف کی کٹھرے میں لائے جائے اور سیرمی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ان الزامات پر سخت تکرمد ہے کہ بھارتی حکومت کینیڈا میں ایک سکھ کارکون کے قتل کے پیچھے ہو سکتی ہے جبکہ برطانیہ کا کہنا ہے کہ وہ ایسے سنگین الزامات کے حوالے سے کینیڈا کے ساتھ بہت قریبی رابطے میں ہے کنیڈین ممبر پارلیمنٹ جگجیت سنگھ کا کہنا ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہندوستانی حکومت ہندوستان میں بہت ظلم کرتی ہے لیکن ہم کبھی بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم یہاں کینیڈا میں آ کر بھی اس قسم کا ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے کینیڈا میں قتل کیے جانے والے سکھ رہنما ہردیب سنگھ کون تھے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس تفصیلی رپورٹ میں ہردیب سنگھ کے قتل کے بعد بھارت اور کینیڈا کے دربیان جاری کشید کی اب اروج پر ہے کینیڈا کے وزیر تجارت کے مطابق اکتوبر ویتہ شدہ بھارت جانے والا تجارتی میشن اب ملتوی ہو گیا ہے رپورٹس کے مطابق کینیڈا کے ٹریڈ میشن کو آٹو موبائلز انفرمیشن ٹکنالوجی اور زراعت کی شعبوں میں مختلف ماہدے کرنے تھے کینیڈا اور بھارت کے بدترین حالات ہیں تعلقات اس وقت انتہائی دگرگو چورتحال پر ہے اور اس قتل کے حوالے سے جو بھارت پیلزام لگا ہے کینیڈا کے وزیر آزم کی جانب سے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گرپتون سنگھ پنو جنرل کانسل سکھ فور جیسٹس لائر بھی ہیں حردیب سنگھ کے جنگوں کے مرڈر کیا گیا تھا کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں اور فور سیکیورٹی ویزن سے ہمیں صدا صاحب نے کہا ہے کہ ان کی لوکیشن نہ بتائی جائے بہت بہت تینکیو سو ماج گرپتون پنو صاحب یہ بتائیے کہ کیا اوورال جو سے کمیونٹی ہے کینیڈا کے اندر اس کا کیا رسپونس ہے کیونکہ کینیڈین پرائم منسٹر نے ڈریکلی کیوز کیا ہے انڈین گورنمنٹ کو کہ انہوں نے وہ رسپونسبل ہے حردیب سنگھ کے مرڈر کی اس کی کیا کیا ریزن ہے جس کی بیس پر کینیڈین پرائم منسٹر نے وہ کیا ہے ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پر جس کی بیسس پر انہوں نے ڈریکلی ایکیوز کیا انڈین گورنمنٹ کو جی کامران صاحب تھوانوی دنیا نیوز دیکھنوالے سارے پاکستان دیوامن واہیگرو جی کا خالصہ واہیگرو جی کی فتح جی کامران صاحب دی ایکٹ آف ٹیروریزم جو ایک اتوادی کٹنا پارتی حکومت نے مودی دی دہشتگرد حکومت نے کینیڈا دے وچ اٹھارہ جون نو کیتی سی جس دے وچ حردیب سنگ نجر جو کی سکس فر جسٹس اور خالصتان رفرینڈم جڑی مہم چل رہی ہے دنیا پار دے وچ ہی وز دا فیس آف خالصتان رفرینڈم ان کینیڈا اس نو گولیاں مار کے انڈین ایجنٹس نے جڑے کے پچھلے ترڈی ایئرز تو ہوا بین ایکٹیب ان کینیڈا انہ نے انہوں گردوارا صاحب دے سامنے ماریا اور اٹھارہ جون توں we have been pushing canadian government we are pushing the canadian agencies that this terror work is the handy work of the indian agencies اور اس دا کارن اے ہے کہ اج canadian prime minister trudeau نے جڑا ایک canada's رفرینڈم on who is responsible for assassination of niger and they have pointed that the indian government and the indian agents are behind the assassination of niger کیونکہ پچھلے ست سال تھوں جدوں تو اسی خالستان رفرینڈم دی کمپین دنیا پر بھی چلا رہے ہیں انڈیا جو ہے وہ لگاتار اسنوں اتواد دینال جوڑ رہے ہیں سنس حردیب سنگھ نجر جڑا ہے وہ ساڑا فیس سی مخ کوارڈینیٹر سی canada دا اسنوں انہوں نے روکن واسطے خالستان فرینڈم روکن واسطے اسنوں گوڑیاں ماریاں گئیاں اور nia that is the india's national investigating agency اس نے حردیب سنگھ نجر دے اتے دس لکھدہ انام رکھا ہویا سی کہ جیڑا بھی اس دی انفرمیشن دے گا جہاں اس دی لوکیشن دسے گا اس نوں انام دیتا جائے گا so evidence is overwhelming and the canadian prime minister that's why they took a principle stand سدا صاحب کہ یہ بتائے کہ اس incident نے آپ لوگوں کو community کو اس campaign کو کتنا scare کیا ہے آپ لوگ کتنے اب اپنی security کے بارے میں concerned ہیں جیسے آپ اپنی location نے بتانا چاہرہ ہے اور لوگ بھی جو ہیں تو apparently اس murder نے جو جو community ہے جو campaign ہے جو خالستان کی campaign ہے اس کو کافی scare کر دی ہے کافی پریش آپ لوگ گھبرا گئے نہیں دو چیز ہیں استر کمران صاحب کہ جڑا سکھ ہے گرو نانک صاحب دا اوہو موت تو نہیں ڈر دے سی this is about there we are scared of indian agents this is about guerrilla warfare and we are following a peaceful and democratic mean جڑی guerrilla warfare ہندی آوہ ادہ نہیں ہندی کہ تس سڑکتے آج ہوتے سڑھے سرچ گوڑی مار دو this is the survival of the fittest and we are going to survive to win this war against indian regime موت تو جی اسی دردے ہندے جا درکے کرا چھو لوگ ہندے پھرتا ہندے کمپینڈ نہیں چل دی اسی کھولے آم جتھے رفرینڈم ہندا ہے on 10 سپٹمبر اور ایک ویک پہ لہا اسی کھولے آم ہوتھے پرچار کیتا ہے وینکوبر دے بیچ the only reason we do not send our locations and everything is because of all the indian ہے وہ آپ لوگوں کو پروٹیکشن نہیں دے پا رہی اس لئے آپ لوگوں کو ہائیڈنگ پہ جانے پہ آپ مجبور ہیں نہیں میں ہونے تو انہوں دست ہے نا نوبی باہر چلے گئے جے ڈر کے باہر چلے جاندے ہندے دے آج پی حردیب سنگھ نجر دی گل نہ ہندی اسی تو آڈین آل آج ٹی وی تے گل نہ کر رہے ہندے نو سکھ لیڈر سپیشلی ویڈیوی سکھ سکھ جسٹیس ویڈیوی ویڈیوی پیسیلی ڈیوی ڈیوی پیسیلی 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 انہوں نے ہی دن میں بھی ہی دن میں. میں بہترین ہے کہ یہ مورال دیوٹی اور پاکستان کا قرآن کرنے کے لئے سکھ سکھ انڈیپینڈنس مومد خالستان۔ شکریہ بہت شکریہ۔ گروفت بن سنگھ فننو ہمارے ساتھ ہے۔ جنرل کالسن سکھ فور جسٹس ہے۔ لائر بی آن حردیب سنگھ کے۔ کمبر شب رہے کے ذرا انلوز ہیڈلائنز دیکھیں جس کے بعد ہم نے پرگرام کے باقی سکھ ساتھ آئیں گے۔ شاید پہلی بار مضبوط قرآن اور شواہش سے لگ رہا ہے کہ اس بار مسلم لیڈون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے وطن واپسی کا پختہ ارادہ کیا ہے۔ بظاہر وہ چوتھی بار وزیراعظم بندے کے ارمانوں کی وجہ سے لگ رہا ہے پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف نے چار سال بعد پاکستان واپسی کا ایک اور تاریت دی ہے جس پر لگ رہا ہے کہ شاید وہ عمل کریں گے۔ ماشاءاللہ میاں صاحب اب مکمل صحتیاب ہو گئے ہیں ان کے پلیٹریٹس کے حوالے سے اب کوئی خبر نہیں آتی۔ لگتا ہے کہ واپسی پر ان کو لاحق جو قانونی رسک فیکٹر ہے وہ بھی پہلے کی نسبت کچھ محدود ہو گیا ہے۔ شاید شہباز شریف کے طفیل یا ان کے مقتدر حلقوں سے بہترین تعلقات کی وجہ سے نواز شریف کو کچھ مطلوبہ یقین دہانہ ملی ہیں۔ اس لئے مسلم لیگ نون نے 21 اکتوبر کو لاہور میں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں شروع کی ہیں۔ مریم نواز اور حمزہ شعباز اب نواز شریف کی واپسی کو تاریخی سیاسی پاور شو بنانے کے لئے سرگرم ہیں۔ جبکہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں مرکزی جگہ بنانے کے لئے نواز شریف نے کافی دنوں بعد لندن سے لیگی رہنماؤں اور پارٹی ٹکٹ ہولڈر سے بھی خطاب کیے ہیں۔ مگر اس پوری صورتحال میں ہم سابق جنرلز اور سابق ججز کو حبہ دار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بظاہر مسلم لیگ نون کا کوئی مضبوط سیاسی بیانیاں یہ انتقابی ایجنڈا نہیں ہے۔ مگر نواز شریف نے جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید سپریم کورٹ کے مختلف جج سائبان کو نشانہ بنانے کی ٹھان لی ہے۔ لگتا ہے پاکستان میں نواز شریف کی ممکنہ آمد کے بعد ان کی پارٹی کا مرکزی بیانیاں اپنی حکومت کا خاتمہ اور اس میں مبینہ کرداروں کی کردار کشی ہوگی۔ کوشش یہ ہوگی مسلم لیگ نون کے اس بیانیے میں کہ بعد ان سولہ ماہ کی نہ ہو جس میں مسلم لیگ نون کی حکومت جنرل شہباز شریف کی سرورہی میں پاکستان میں رہی اور جس میں پاکستان نے تباہ کل مہنگائی دیکھی۔ کیا بیانیاں ہوگا نواز شریف نے اس کا اشارہ دیا ہے۔ جن لوگوں کو سپیر کرنا بہت مشکل ہوگا جن کو کیفر کردار پہنچانے کا عظم کر رہے ہیں جناب نواز شریف۔ اس میں سابق ہے سابق چیف افارمی اسراف جنرل قبر جاوید واجوا اور آنے والے چیف جسس و پاکستان جناب جسس اعجاز الہسن جن کے نام ابھی آپ نے جناب نواز شریف سے سنے۔ اس کا مطلب یہ کہ آنے والا دور اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں اقتدار میں ان کی چوتھی بار واپسی ہوتی ہے تو کش بکش جو ان کے پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھی ہے وہ جاری رہے گی اور نہ جانے کس انداز سے اختتام کو پہنچے گی۔ فریعت مہدی کا جناب نواز شریف کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ اگلے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون ہی اختدار میں ہوگی لیکن آئندہ الیکشن کے بعد نون لیگ کی موجودہ حکومت بننے کی پیشنگوئی وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں اس کا فی الحال ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ بس کبھی دوہزار اٹھارہ میں اپنی حکومت جانے کا شکوا کرتے ہیں کبھی حالیہ شعباز حکومت میں ریاست پر سیاست کو قربان کرنے کا دعویہ۔ نواز شریف صاحب کی راہ میں حائل رکاوٹے دور کھونے اور مسلم لیگ نون کی ممکنہ طور پر اختدار تک رسائی کا اندازہ شاید پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے یا وہ اس کا کسی وجہ سے اندازہ لگا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے بلاوالبھٹو کچھ بذبت میں سے نکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں تلقی ہے بلاوالبھٹو اور مختدر حلقوں کے بجائے مسلم لیگ نون سے لیول پلائنگ فیٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ اعلان کیا تھا کہ نواز شریف بس اب واپس وطن لوٹے مگر ان کے وعدے صرف سیاسی بیانات اور قوائشات کی حد تک رہے۔ اس وقت کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف وطن واپس آ گئے اور بالفرض ان کی حکومت بن بھی گئی تو وہ کون سی ایسی ٹیم لائیں گے جو ملک میں معاشر استعقام لات سکے اور کیا تمام شراکتداروں کو ایسی حکومت قبول ہوگی جس کے پاس جزوی عوامی منڈیٹ ہو اور پھر اس بات کی کیا زمانت ہے کہ وہ دور اور وہ انداز جناب نواز شریف کا نہیں ہوگا۔ جو پچھلی آدمار میں دیکھا ہے یہ بھی آپ نے سن لیا کہ نواز شریف صاحب پہلے ہی کیفر اکردار تک پہنچانے کا عظم کر رہے ہیں جس میں آنے والے چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس اعجاز الہسن کا انہوں نے نام لیا ہے اور سابق چیف فارمی سٹاف جنرل خبر جاوید باجوا کا جناب نواز شریف کا نیا سیاسی جنم نیا سیاسی دور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر صحافی نیوز آنیلس جناب حامد می کو بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم پہلی بات تو پہلے کہ نواز شریف صاحب کا بڑا کانفیڈنس ہے وہ تحریری گیرنٹی دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو اپنے کارکنوں کو کہ ان کی حکومت بنے گی وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں پاکستان کے آپ ان کی اس تحریری زمانت کو کیسا دیکھتے ہیں جی والیکم سلام کامران صاحب دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک سیاستدان ہے اور ہمارے بہت سے سیاستدان جو ہیں وہ عام طور پہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں اپنی تقاریر میں اپنے انٹرویوز میں اپنی گفتگو میں کہ میں یہ بات لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں اور اس طرح کی بہت سی تحریریں جو ہیں وہ اتفاق سے میرے پاس موجود ہیں اور بدقسمتی سے عام طور پہ جو لکھ ہوئی بات ہے وہ بہت کم سچ ثابت ہوتی ہے اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آئندہ حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بنے گی تو گستاخی معاف پاکستان کے اس وقت جو زمینی حقائق ہیں اگر آپ ان کو سامنے رکھیں اور جناب محترم نواز شریف صاحب کا لندن میں کیا گیا دعویٰ جو ہے آپ اس کو سامنے رکھیں اور اس کو اگر آپ کمپیر کریں تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ دوبارہ آپ کی حکومت بننے والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں دوہزار تئیس یا دوہزار چوبیس میں وہی ہونے والا ہے جو دوہزار اٹھارہ میں ہوا تھا کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے تھے میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگلی حکومت میری ہوگی اور ایک دن میں نے کہا اچھا پھر لکھ کے دیں تو وہ ایک شاید واحد واقعہ ہے جس میں انہوں نے جو لکھ کے دیا وہ صحیح ثابت ہو گیا تو اب ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں تو وہ بھی صحیح ثابت ہو جائیں لیکن وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں تو شاید مجھے ہی لگتا ہے کہ جب وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں تو واپس آنے سے پہلے وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ ان کے کارکن اور ان کے سپورٹرز جو ہیں ان کا علماء تو بیسے آ رہے ہیں اس پہ تو کوئی اب شک نہیں ہے آپ کو میرا خیال ہے کہ اب اگر اکیس اکتوبر کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے تو اب تو ان کو آنا پڑے گا اگر اس دفعہ بھی وہ نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر الیکشن بھی ٹائم پہ نہیں ہوگا لیکن جب وہ آئیں گے میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آئیں کیونکہ جب وہ آئیں گے تو ظاہری بات ہے میرے سمیت بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ جنرل باجوہ جنرل فیض اور کوئی ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج جو کہ آئندہ چیپ جسٹس بھی بننے والے ہیں آپ ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں جو آپ کا موقف ہے اس میں کافی ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھا ہے جب دوزار سترہ میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور اس کے بعد ان پر مقدمات بنے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے تھے اور طریق انصاف کی حکومت کا زمانہ تھا میڈیا پہ بڑا سخت سنسرشپ تھا اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان صاحبان کے نام لیا کرتے تھے اور میڈیا پہ خبر نہیں آتی تھی وہ جنرل باجوہ پہ بھی تنقید کرتے تھے جنرل فیض بھی تنقید کرتے تھے پھر وہ اچانک کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن چلے گے علاج کے لیے اور پھر دوزار انیس آپ کو یاد ہے دسمبر کا مہینہ تھا اور اچانک یہ پتا چلا کہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور مسلم لی قنون نے مل کر مل کر تینوں پارٹیوں نے مل کر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کر لیا مگر اس کے لیے اس کی وجہ نہیں پتا چل سکے گی حامد بیر صاحب کیونکہ خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ میاں صاحب نے قرآن پہ حلف لیا تھا کہ یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے کیوں کہا کہ آپ غیر مشروط طور پہ جنرل باجوہ کو تین سال کی ایکسٹینشن دے دیں تو کیا ہمیں پتا ہے کہ وہ قرآن پہ جو حلف لیا وہ سامنے آیا ہے کیا وجہ تھی نواز شریف صاحب نے جو یہ عمل کیا تھا کامران صاحب جو میرے علم میں ہے میں تو صرف وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان تینوں پارٹیوں کو مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کو اور تحریکین صاحب ان تینوں پارٹیوں کو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پہ جنرل فیض نے راضی کیا تھا اور میں آپ کو بڑی اتھارٹی کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں تو نواز شریف صاحب جنرل فیض کو اس بات کی سزا دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن دو اس لیے اب نہیں چھوڑیں گے جنرل فیض کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دوزار انیس میں ان تینوں نے ملک کے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی اس میں جنرل فیض کا ایک بڑا کلیدی رور تھا اور پھر جب دوزار بیس میں یہ پارٹیاں جو ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی کہ استیفے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں تحریکت میں اعتماد لانی ہے کیا کرنے ہیں اور پھر جب پی ڈی ایم بن گئی تو اس کے بعد آپ کو یاد ہے اکتوبر میں ایک جلسہ ہوا تھا اکتوبر دوزار اکیس میں گجرہ والا میں تو اس جلسے میں نواز شریف صاحب نے دوبارہ اس آدمی کے خلاف دوبارہ نام لے کے تقریر کی جس کو انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی تو دیکھیں یہ جو اتار چڑھا ہوا ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے لیکن دیکھیں اتار چڑھا ہوا قوم کو بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے حمید میر صاحب جس عظم کا انہوں نے اظہار کیا ہے اپنی اس تقریر کے ساتھ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں تحریری طور پر دیتا ہوں کہ میں چوتھی بار وزیر آزم بننے جا رہا ہوں اب میں ایز پاکستانی تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہوں کہ انہوں نے دو وعدے کر دیئے ہیں ایک تو وہ سابق چیف آف آرمی سٹاف کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور ایک آنے والے چیف جسٹس کو جو کہ آئندہ سال انشاءاللہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے اور ظاہر آئندہ سالی حکومت الیکشن ہوں گے تو وہ کون سا دور واپس آ رہا کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور چیف آف آرمی سٹاف کو پرویز مشرف کو لیکن بہرحال اس کی قیمت انہوں نے بھی ادا کیا قوم نے بھی اور پھر وہ کیا زمانہ ہوگا جب ایک چیف جسٹس ہوں گے نئے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائد ایسا کے بعد جسٹس احجاز الحسن اور اس کا وہ قوم سے وعدہ کر چکے ہیں کہ انہیں ایک کیفر کردار تک پہنچائیں گے تو میں وہ پاکستان ویجیولائز کر رہا ہوں جس میں ایک طرف وہ سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قبر جعبید واجوا کو ٹھکانے لگائیں گے اور ایک طرف وہ موجودہ چیف جسٹس پاکستان کے خلاف ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے وہ پاکستان تھوڑا سا مجھے گھبرارٹ سی ہو رہی ہے اچھا آپ کو گھبرارٹ ہو رہی ہے لیکن مجھے کوئی گھبرارٹ نہیں ہو رہی میں تو چاہتا ہوں آپ کے ایسا نہیں ہوگا میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آئے کوئی ایسا لیڈر آئے جو سیاست میں مداخلت کرنے والے چیف آف دی آرمی سٹاف کو کیفر کردار تک پہنچائے لیکن میرا سوال تو یہ ہوگا نا جب نواز شریف صاحب آئیں گے کہ جناب کبھی آپ جنرل باجوا کی مخالفت کرتے تھے کبھی آپ اس کو اکسٹینشن دیتے تھے پھر مخالفت کرتے تھے اور پھر میں آپ کو بتا دوں یہ جو پچھلے سال جب ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا جنرل باجوا کا تو آدھی سے زیادہ جو مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے آدھی سے زیادہ وہ دوبارہ ان کو اکسٹینشن دینا چاہتی تھی اس دفعہ نواز شریف صاحب نہیں مانے تو اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرنے والے فوجی افسران کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیضاباد دھرنا کیس میں فیصلہ ہے یہ اس فیصلہ کے این مطابق ہے لیکن جو کردار ہے ماضی میں کہ کبھی آپ ایک بات کرتے ہیں پھر آپ دوسری بات کرتے ہیں پھر آپ اکسٹینشن دے دیتے ہیں پھر آپ اپنا موقف جو ہے اسے یوٹرن لیتے ہیں تو اس پہ اچھا اب آپ کو کیا جو آپ نے ان کے کردار کی اس ٹاپسی ٹاوی ان کی جو پوزیشننگ رہتی ہے سیاسی اس کے بارے میں بات کی ہے وہ آئین کی سرپلندی کی بہت گفتگو کرتے ہیں خود مختار وزیراعظم کی all powerful وزیراعظم کی بات کرتے ہیں مداقلت کی بڑی خلاف ہیں ووٹ کو عزت دو ووٹ کے اعترام کی بڑی وہ بات کرتے ہیں تو کیا وہ ایک صاف شفاف الیکشن جس میں بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی حصہ لے سکے پرحیب اس کے لیڈر کے اپنا انفلونس برقرار رہے اس میں وہ اتریں گے ویدان میں لیکن کامران صاحب جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ اس دن دفن ہو گیا تھا جس دن مسلم لیگ نون نے جنرل باجوا کو extension دینے کی حمایت کی تھی اس دن وہ نعرہ دفن ہو گیا تھا اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور طریقے انصاف کے دوست جو ہیں وہ بڑے نعراض ہوتے ہیں جب یہ میں بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو extension دی تھی اس کی وجہ سے آج پاکستان اس حال کو پہنچا ہے لیکن اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کو تیاروں کے عائدہ حکومت میری بن رہی ہے تو میرے جیسا آدمی جو کہ rule of law پہ یقین رکھتا ہے اس کو یہ خدشہ پیدا ہو جائے گا کہ کیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں جب آپ نے پاکستانی عوام پہ آپ کی پالسیوں کی وجہ سے مہنگائی کا اتنا بوجھ ڈالا گیا ہے صرف سولہ ماہ کی حکومت کی وجہ سے نہیں جو آپ نے دوزار انیس میں extension دی تھی یہ آج کے حالات اس extension کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں تو کیوں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آپ کو اکثریت دیں گے تو اس لیے مجھے خدشہ یہ ہے کہ دوزار تئیس یا دوزار چوبیس کا جو election ہے اس میں وہی نہ ہو جائے تو حابید بی صاحب یہ بتائیے کہ جب نواز شریف صاحب کی گفتگو اور اس میں تبدیلیاں اور اس میں قلابازیوں کی بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے فصلی بٹیرو کے خلاف بڑا ایک position لی ہے اور کل انہوں نے گزشتہ دنوں میں انہوں نے راجہ ریاس کو دوبارہ اپنی جماعت میں شامل کیا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح کی ان کی اصولی سیاست ہوتی ہے نہیں دیکھیں یہ مجھے تو اس بارے میں کبھی بھی کوئی غلط فہمی نہیں رہی جب دوزار تیرہ میں جب وہ وزیراعظم بن رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اس قسم کے لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے جو ماضی میں ان کو ان کے خلاف تقریریں کرتے رہے پھر دوزار اٹھارہ میں بھی اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے ٹکٹیں دی اس وقت بھی میں آپ نام نہیں لینا چاہتا اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے جو بہت سے ترجمان ہیں خاص طور پر جو ان کی ایک پنجاب کی ترجمان ہیں جو ان کی پنجاب کی پارٹی کی سیکٹری اطلاعات ہیں وہ نواز شریف صاحب کو پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بھی ان کی مضمت کر چکی ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہہ چکی ہیں کہ یہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی زبان بولتے ہیں اور آج وہ ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں اسی طرح راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑی سخت گفتگو کرتے رہے ہیں لیکن میرا اس میں پوائنٹ ایو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ہم سنتے ہیں پہلے ہم سنتے ہیں راجہ ریاض صاحب کو کل جو گلے لگایا نواز شریف صاحب نے ان کی کیا رائے رہی ہے نواز شریف کے حوالے سے بڑا زبردست تجربہ ہے آپ کا یہ راجہ ریاض صاحب کیا بہت جھوٹ بولتے ہیں نہیں دیکھیں میرا جو اس معاملے پہ جو لکتہ نظر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب جیسے جو سیاستدان ہے یہ کبھی موقف نہیں بدلتے یہ وفاداری نہیں بدلتے ان کی اصل وفاداری جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے کہنے پہ یہ الیکشن لڑتے ہیں یا پارٹی تبدیل کرتے ہیں ان کی وفاداری وہی پہ آئے دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو آج آج راجہ ریاض اور نواز شریف کی وفاداری ایک ہو گئی نا پھر نہیں میری ذرا اگر آپ مجھے اجازت دیں اپنا جملہ مکمل کرنے کی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ جن لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی اور تحریک انصاف جوائن کی انہی کے کہنے پہ اب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی اور اب وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے تو ان کی تو وفاداری ایک جگہ پہ ہے لیکن جو یہ پارٹیاں ہیں خواہ مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو ان پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنا موقف چینج کر لیتی ہے اپنا نرہ تبدیل کر لیتی ہے اپنا کردار بدل لیتی ہے یہ لوگ جو ہیں یہ عوام کے ساتھ جو کیے گئے وعدیں ہیں یہ ان وعدوں پہ قائم نہیں رہتے ہیں لیکن جو راجہ ریاض صاحب جیسے لوگ ہیں ان کی ہمیشہ ایک ہی پارٹی ہے وہ کل جس پارٹی کے ساتھ ہے آج بھی اس پارٹی کے ساتھ ہیں نواز شریف صاحب نے اس پارٹی کے ساتھ سودے بازی کر لی ہے تو یہ بتائیے کہ ایک بیچینی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو کے اندر آج بھی انہوں نے بات کی پہلے تو خیر وہ ایک لیول پلائنگ فیلڈ کا جنرل مطالبہ کر رہے تھے مگر انہوں نے کہا کہ آج میں مسلم لیگ نون سے دراصل بچاتا ہوں کہ وہ لیول پلائنگ فیلڈ دے تو وہ میں نہیں سمجھ رہا کہ مسلم لیگ نون سے وہ کیسے مانگ رہے ہیں کس لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ان کی بیچینی اور جو استراب ہے اس کی وجہ کیا ہے ان کی بیچینی اور استراب کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی میں جس پارٹی کا ذکر کر رہا تھا کہ جس پارٹی کے کہنے میں راجہ ریاض صاحب پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آتے ہیں پھر پی ٹی آئی چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں چلے جاتے ہیں وہ پارٹی جو ہے اس نے بلوچستان میں اور سندھ میں اور پنجاب میں اور کے پی کے میں بہت سے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ ابھی آپ نے پیپلز پارٹی میں نہیں جانا آپ یا تو مسلم لیگ نون میں چلے جائیں یا پھر ہم آپ ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کس پارٹی میں جانا ہے تو سعود پنجاب کے کچھ سیاستدان اور بلوچستان کے کچھ سیاستدان جن سے میری خود بات ہوئی ہے اور میں نے بقاعدہ ان سے تصدیق کیا ہے انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ہمیں ہماری پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ باتچیت چل رہی تھی اور ہم پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے تیار تھے لیکن پھر ہمیں حکم ہوا کہ ابھی ہم نے پیپلز پارٹی میں نہیں جانا اور پھر ہمیں کہا گا کہ آپ مسلم لیگ نون میں چلے جائیں یا استحقام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں یا آپ پرویز خٹک کے ساتھ چلے جائیں آپ پیپلز پارٹی میں نہیں جائیں گے تو ظاہری بات ہے یہ بات جب بلاول صاحب کو پتا چلی تو انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی لیکن وہ نام مسلم لیگ نون کا لے رہی ہے لیکن درستر ان کا اشارہ کچھ اور صرف ہے صراحتاں مسلم لیگ نون کا نام لیا ہے انہوں نے کہا دیکھیں ورنہ میں ان کا نام لیتا مگر میں مسلم لیگ نون سے کہہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ آج آپ نے سنایا بھی ہے کیا مسلم لیگ نون جو ہے اس کا وزیراعظم آفس میں بیٹھا ہوا ہے یا مسلم لیگ نون کا بندہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو سربراہ ہے اس کے آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو دیکھیں نا یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کو رہے ہیں سنا کسی اور کو رہے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہنا تینو سنانا نونو تو وہ اپنی بیٹی کو کا نام لے رہے ہیں لیکن سنا وہ اپنی بہو کو رہے ہیں تو جو بہو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کون ہے بہو تو الیکشن ہو رہے ہیں فیبریری میں اب الیکشن کے اب آپ کی لیٹسٹ کیا اس سلسلے میں اندازہ ہے دیکھیں الیکشن فیبری میں تو نہیں ہونا چاہیے الیکشن تو نومبر کے فرسٹ ویک میں ہونا چاہیے کیونکہ آئین پاکستان کا یہ تقاضہ ہے آرٹیکل دو سو چوبیس کا یہ تقاضہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اسمبلی کے تحلیل ہونے کے نوے دن کے اندر ہو اور اگر جسٹس قاضی فائز عصہ صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف پاکستان کے آئین کے تابع ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو ہر قیمت پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان وہ آئین کے تابع ہیں اور وہ کوشش کریں کہ آئین نوے دن کے اندر کروائیں اگر الیکشن فروری میں ہوگا تو وہ ایک بہت کنٹروورشن الیکشن ہوگا اس لیے میری ذاتی رائے میں وہی آئین جو ہے وہی آئین جس کے بارے میں قاضی فائز عصہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے تابع ہوں وہ آئین چاہتا ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہو تو اگر نوے دن میں الیکشن نہ ہوئے تو اگر نوے دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں آئین کی مکمل طور پر تابع نہیں ہیں مجھے لگے گا کہ وہ پاکستان کے اداروں کو آئین کی تابداری کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اگر الیکشن چھے یا سات نومبر کے بعد ہوا تو یہ ویسا ہی الیکشن ہوگا جیسا دوزار اٹھارہ کا الیکشن تھا جس کے بارے میں بلاول صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جھرلو پھر گیا یا سیلیکٹڈ وزیر اعظم آ گیا تو اس میں بھی پھر ایک سیلیکٹڈ وزیر اعظم آئے گا تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ جناب حمد میر ہمارے ساتھ ہے کمر شبر ایک اس کے بعد سپریم کورٹ پاکستان میں نئے دور کا آغاز جسٹس قاضی فائزی سا کے زمانے کا آغاز ہو رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ متحد ہو جاتی ہے اس کے اندر تقسیم کا تاثر ختم ہو جاتا ہے انصاف کی سربلندی ہوتی ہے آئین کی مکمل تابداری ہوتی ہے یا نہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں آنے والے وقت پر نگاہ ڈالیں گے جناب بریس سلمان سپریم کورٹ آف پاکستان طویل عرصے سے ناقابل عبور تقسیم کا مشاہدہ کر رہی ہے اب پوری قوم کی نگاہیں چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائزی سا کے عہد پر مرکوز ہیں سابق چیف جسٹس عمر آسابندیال کے بقول ان کا سورس تو غروب ہو چکا ہے لیکن اب پاکستان کے عوام چیف جسٹس قاضی فائزی سا کی کیسی میراس طلوع ہونے کے خواہش مند ہیں جس میں سپریم کورٹ کی حرمت و وقار کے ساتھ ہر شعبے میں صاف شفاف میرٹ کا نظام فعال ہو اور عوام کا جنیشل سسٹم پر ڈگمگایا ہوا اعتماد بحال ہو حوصلہ افضا بات یہ ہے کہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائزی سا نے قابل ستائی اسی افتدائی اخدامات دیئے ہیں اور بطور چیف جسٹس انہوں نے اپنے پہلی ہی کیس میں فل کورٹ تشکیل دیا پاکستان کی تاریخ پہ پہلی بار کسی کیس کی سمات کی لمحہ بلہمہ برائراز میڈیا کبرج ہوئی اور اس سے پہلے تمام پذرہ ججز کا فل کورٹ اجلاس بلایا شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آخری بار فل کورٹ میٹنگ چار سال پہلے ہوئی تھی جبکہ آخری بار کسی کیس کی فل کورٹ سمات 49 مہینے پہلے جون بیس سو بیس میں ہوئی تھی کوئی شاہن بات یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے سیاسی مقدمات کے بجائے عام شہریوں کی کیسز کی سمات کو ترجیحی بنیاد پر مقرر کرنا شروع کیا ہے سپریم کورٹ میں آئندہ تین روز کرمنل اور سویل مقدمات کی سمات ہوگی دو سینئر تنین ججز جناب جسٹس تاریخ مسعود اور جسٹس ایجازر احسن کی مشاورت سے چیف جسٹس جناب جسٹس خاضی فائد عیسیٰ نے آئندہ تین روز کے لیے پانچ بینچز کے سامنے دو سو پچیس کیس سمات کے لیے مقرر کرنیے ہیں جن میں بلا تشقیص تمام جس سائبان شامل ہیں یقیناً ماضی میں کیسز لگانے کا معاملہ ہو یا بینچز کی تشکیل کا فیصلہ ہو چیف جسٹس کے لا محدود انتظامی اختیارات عدالت عظمہ میں وجہ تنازہ رہتے تھے موزی جسٹس اہبان کے درمیان نظریاتی فاصلوں متضاد آراز سے مبینہ طور پر رنجز کا اکتاثر برتا تھا ہمیں یاد ہے کہ پنجاب کے پی کے کے لیشن کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس جمال مندو خیل نے چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیارات محدود کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور ون مین شو کے الفاظ استعمال کیے تھے لیکن چیف جسٹس جناب جسٹس خاضی فائزی سا از خود اپنے اختیارات محدود کرنے قابل اتصاب ہونے اور خود کو سینئے ترین جسٹس اہبان سے مشاورت کا پابند سمجھتے ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کل ان کا عظم تھا جو سامنے آیا یقیناً منقصب سپریم کورٹ اور چیف جسٹس اہبان کے لامحدود اختیارات ملکی نظام کی چولے ہلا چکے ہیں بادیوں نظر میں کل چیف جسٹس قاضی فائزی سا نے بابا انگر دہل اس بات کا اطراب بھی کیا ریکوڈیک کیس کے فیصلے کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے اختیارات ہرگز نہیں چاہیے جس سے انصاف اور ملک نقصان پہنچنے کا خطشہ ہو شباہ چیف جسٹس قاضی فائزی سا منفرد سوچ اور بے مثل شخصیت کے مالک ہیں سپریم کورٹ کے سربراہ کی حیثیت سے وہ لا محدود ثواب دیدی اختیارات کے قائل نہیں اور سو تقریب حل برداری میں ان کے ساتھ ان کی اہلیہ سرینائی سا بھی کھڑی تھی انہوں نے اپنے تمام سابقین کے بریکس کسی بیروکریٹ کی بجائے تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون سیشن جج کو سپریم کورٹ پہ ریجسٹرار تائینات کر دیا ہے انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کا پروٹوکول بلوٹ پریف گاڑوی لینے سے انکار کر دیا ہے کل وہ ایٹین ہنڈر سی سی کی گاڑی میں سپریم کورٹ پہنچے اور ان کے گھر سے عدالت آتے ہوئے سپیشل سیکیورٹی روٹ بھی نہیں لگا بلکہ عام جزز والی سیکیورٹی تھی سپریم کورٹ پہنچ کر انہوں نے گارڈ فارنر بھی نہیں لیا اپنے چیمبر کے بہار چیف جسٹس پاکستان کی تختی بھی نہیں لگوائی اور عدالتی عملے کو تعقید کی کہ وسائلی سے مزبان جیسا برطاو کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائدیسا نے نظام انصاف میں خوشگاہ اور ماحول کا آغاز کیا ہے کل سیاسی حالات و واقعات و نظریہ ضرورت سے مکمل آزاد و غیر جانبدار عدلیہ قیام ان کا ایک امتحان ہے دمان ہے کہ جسٹس قاضی فائدیسا کے عہد میں ماضی کی طرح بنچ کے درمیان تلخی اور تقسیم برقرار نہیں رہی گی جس کے بارے میں ہمیں انٹریویوز میں ماہرِ آئینِ قانون افسوس اور فکر بندی کا اظہار کر چکے ہیں معلوم نہیں چیف جسٹس قاضی فائدیسا کے ساتھ ان کے شریکار جساہبان کروئی یا کیسے ہوگا فیلوقت چیف جسٹس قاضی فائدیسا کے لیے ایک بڑا چیلنج ان آئینی درخواستوں پر فیصلے بھی ہوں گے جو نوے دن میں الیکشن سے متعلق ہیں سپریم کورٹ میں زیرے التواز ساڑھے چھپن ہزار سے زائد مقدمات بھی جناب جسٹس قاضی فائدیسا کی ہدایت اور احکامات کے تابعے ہیں ملیٹری کورٹس میں سیویلن کے ٹرائل سیاست ستاہیات ناہلی کے خلاف درخواستے فیکٹس اور پوسیجر ایکٹ سے متعلق درخواستے یہ تمام فیصلے کی منتظر ہیں سپریم کورٹ کے جنج جناب جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی خلاف زیرے التواز ریفرنس بھی چیف جسٹس قاضی فائدیسا کے لیے ایک ابتحان ہو سکتا ہے اس نئے دور پہ جناب جسٹس قاضی فائدیسا کے آنے والی سپریم کورٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں پاکستان کے ممتاز سینئر ماہر آئین و قانون جناب بیرس سلمان اکرب راجہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ بیرس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ہمیں ایک عام خیال یہ ہے کہ وہ جو ہم ایک خطرناک تقسیم سپریم کورٹ اور پاکستان میں دیکھتے رہے جب ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر ایک عمومی اعتماد ہمیں خود اس میں بینچ کے اندر سے نظر نہیں آ رہا سپریم کورٹ کے اندر سے نظر نہیں آ رہا وظاہر ہمیں لگا کہ شفاف نہیں ہے ہمارے ملکہ نظام انصاف اور معاملات سپریم کورٹ کی حد تک ہے کیا وہ دور اب ختم ہو گیا کیا اب ہم ایک بہتر دور میں داخل ہو گئے ہیں کیا ہم یہ بات حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں دیکھیں ہم امید ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ایک بہتر دور میں داخل ہو گئے ہیں اور بڑی وجہ جو تھی تناؤ کی وہ یہی تھی جس کی جانب آپ نے اشارہ بھی کیا کہ جج صاحبان اس حوالے سے کچھ جج صاحبان نالان تھے کہ ان کو بڑے مقدمات میں نہیں بٹھایا جاتا مقدمات کے لیے جو بینچ بنتے ہیں خاص طور پر سیاسی اہمیت کے جو مقدمات ہیں ان میں مخصوص جج صاحبان کو شامل کیا جاتا ہے باقی جج صاحبان کو شامل نہیں کیا جاتا یہ روش اگر ختم ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی وجہ تناؤ کی جو سپریم کورٹ میں تھی وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ واہمی اتفاق کے ساتھ مل جل کر کام نہ کر سکیں اور جو آئینی معاملات پر اختلاف رائے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہیں وہ ہونا چاہیے ججمنٹس آتی ہیں ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے اقلیتی فیصلہ ہوتا ہے یہ تمام دنیا میں ہیں اور یہ ایک صحت مند بات ہے لیکن یہ کہ ایک اناد کی فضاء ہو یہ سمجھا جائے کہ کچھ لوگ اوروں سے زیادہ اہم ہیں بطور جج کچھ لوگوں کو بعض مقدمات میں ہرگز نہیں بٹھانا یہ تاثر اگر زائل ہوتا ہے ختم ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو بحدود ہیں میرے اور آپ جیسے لوگوں کے چیٹرنگ کلاس ایک عام پاکستانی کی تو یہ جانتا ہے کہ ہمیں فیصلہ ہو جلد فیصلہ ہو اور انصاف ہوتا نظر آئے وہ چھپن ہزار یہ مقدمات وہ اس کا مسئلے کا حل چاہتا ہے انڈائلیوٹڈ انصاف کی فراہمی چاہتا ہے جلد از جد انصاف چاہتا ہے نہ صرف سپریم کورٹ پہ ہائی کورٹ میں نیچے کی یہ ہے نا اصل ذمہ داری جس کا علم اٹھا لیں اگر جسٹس قاضی فائد دیسا تو رہتی زندگی ہم ان کو یاد رکھیں گے یہ ہماری ضرورت ہے اس پر کچھ وہ کریں اور ان کا نظام انصاف اور ان کے نظام عدالتیں کریں تو پھر بات بنیں جی بلکل ایسا ہی ہے اور اس کے لیے ہمیں جو عدلیہ کے سربراہ ہیں سپریم کورٹ کی سطح پہ ہائی کورٹ کی سطح پہ سب کا تعاون چاہیے لیکن ان کو تعاون ریاست کا بھی چاہیے ریاست کو بھی ان کو فراہم کرنا ہوں گے وسائل ان کو جو ٹریننگ کی ضرورت ہے جو ان کو کوٹ رومز کی ضرورت ہے نئے جج ساہبان میں سمجھتا ہوں ذلے کی سطح پہ ہونے چاہیے ان کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے قواعد میں تبدیلی آنی چاہیے قانون سازی ہونی چاہیے یہ تمام معاملات جو ہیں بار کاؤنسلز کا اس میں رول ہے یہ جو آپ نے وسائل کی فراہمی کی بات کی ہے تفصیل سے جو آپ نے ریاست کی ذمہ داری کو یاد دلایا ہے نظام انصاف کی حوالے سے سر آنکھوں پہ لیکن کیا بتائیے کیا یہ مشکل کام ہے کہ متعلقہ چیف جسٹس صاحب جو ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں صرف اگر میری ام سے یہ ایک گزارش ہو کہ یہ یقین دہانی کرا دیجئے کہ آپ کی انڈر یو ووچ کوئی رشوت نہ لے دیکھیں یہ مشکل نہیں بھی اور مشکل ہے بھی کیونکہ ظاہر ہے رشوت لینا ایک انفرادی عمل ہوتا ہے رات کی تاریکی میں سائے میں کوئی کیا کرتا ہے یہ تو نہیں ممکن ہوتا ہر دفعہ جانچنا لیکن مقدمات کے فیصلوں سے بات واضح ہو جاتی ہے ایک مانٹرنگ کی ضرورت ہے فیصلوں کو پرکھا جائے دیکھا جائے یہ فیصلے کس طرح سے ہو رہے ہیں کس نویت کے ہیں ان کی ان کی ورث کیا ہے اس میں کتنی ذہن کی پختگی نظر آتی ہے تو یہ ایک مسلسل نظام جو ہے احتساب کا یہ بالکل قائم ہونا چاہیے ایک زمانے میں مانٹرنگ جج ہوتے تھے جو ہر زلے میں جاتے تھے آئی کورٹ کی طرف سے متعین شدہ وہ نظام واپس آنا چاہیے اسو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں اور جن کو ہم نے نہیں کیا مقدمات کتنی دیر میں تیہ ہوتے ہیں ہر جج کا احتساب ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کتنے مقدمات کب آئے کس مقدمے پہ آپ نے کتنا وقت لگایا یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ جو متعلقہ چیف جسٹس صاحب ہے چلے ریاست کو جو جو اس کی یاد دیانیاں ہیں وہ ضروری ہے مگر یہ تو ممکن ہے نا سر یہ جو چیزیں آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم نے کتنے ججز کتنے مقدمے کیے تمہارے فیصلے کیا تھے تم نے کتنا ٹائم لگایا تم نے کتنے جنمنٹس کی یہ تمام چیزیں تو یہ تو دیکھنے کی اس کے لئے تو کوئی راکٹ سائز نہیں چاہیے بالکل اور اب ٹیکنالوجی بھی ہمیں میسر ہے یہ سب چیزیں موجود ہیں جب ایک مقدمہ ایک جج صاحب کی ڈاکٹ پہ آتا ہے ان کے سامنے پیش ہوتا ہے اس دن سے لے کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس مقدمے کے ساتھ کیا کیا کتنی تاریخیں دی گواہان جو ہیں ان کی گواہی درج کرنے میں کتنا وقت لگایا یہ تمام باتیں ہر مقدمے کے لئے میں سمجھتا ہوں اب ہمارے سامنے آ سکتی ہیں آنی چاہیے پاکستان کے عوام کا حق ہے وہ یہ جانے اور جو ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ ان معلومات کو حاصل کریں ان پر نظر رکھیں اور جو مناسب کاروائی ہے وہ تعدیبی ہو یا کچھ اور ہو وہ کاروائی کی جائیں تینکی سو مچ بہت بہت شکریہ بریسی سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا اتدام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کیلئے کامنان خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر